مکس گیترنگ تو جو میزبان ہے نا اس کو خوش کرنے کے لیے آپ جاتے ہو نا دعوت میں تو وہ اس کا فرض تھا کہ وہ مکس گیترنگ سے بچاتا شادی بیعہ میں اس طرح کی کہ جب گناہ کی محفیل ہوگی تو اس میں تو جانا جائز نہیں ہے تو اس کو لازم تھا باقی ہوتلوں میں کھانا کھانا یا سفر میں جانا یہ تو ضرورت میں داخل ہے کہیں بھی جانا جیسے آوٹنگ کے لیے آپ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہو تفریبے جاتے ہو تو اس میں اگر مخلوط انتظام ہے انتظام کا مطلب یہ کہ اس میں خود سے مخلوط محول بنا ہوا ہے جیسے آپ سمندر پہ جاتے ہیں تو وہاں تو سب لوگ ہی آ رہے ہیں اب بسوں میں آپ سفر کرتے ہیں جہاز میں سفر کرتے ہیں تو وہ تو میس گیترنگ ہوتی ہے لیکن وہ آپ کی ضرورت ہے تو وہاں پھر وہ میس گیترنگ کا حکم نہیں ہوگا جو شادیوں میں اور براتوں میں ہوتی ہے تو اس کا حکم علاق ہے تو اس میں یہ کہ سفر کرنا بھی جائز ہے آپ کے لیے تفریحی مقامات پہ جانا بھی جائز ہے آپ کے لیے یہ سب چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں اب اس میں اگر خواتین بے پردہ ہو کے یا مرد اور عورت اختلاط کر کے جا رہے ہیں تو یہ تو نہیں کہ گویا ان جگہوں پہ آپ قبضہ ہو گئے اب دیندار لوگ جائی نہیں سکتے تو جیسے عام لوگوں کے لیے جانا جائز ہے دیندار کے لیے بھی جانا جائز ہے کیونکہ وہ تفریح مقامات ہیں اللہ نے سب کے لیے بنائے ہیں تو اس میں پھر جو مخلوق جو بے پردہ عورتیں ہو کے جائیں گی یا مکس گیترنگ والا محول بنائیں گے وہاں جا کے بے پردگی والا محول ان کو گناہ ہوگا تو شادی بیعہ میں تو جو بھلا رہا ہے اس کے ذمہ تھا کہ وہ پارٹیشن کرتا نہیں کیا تو آپ پر جانا آپ کے لیے جانا جائز نہیں ہے کیونکہ اصل میں تو آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں اپنی کسی ضرورت سے نہیں جا رہے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں اس کے ساتھ گناہ کی معاونت ہے جبکہ ہوتلوں میں جہازوں میں ٹرین میں ان میں سفر کرنا یہ آپ کی ضرورت ہے یہ اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی تو ہے لیکن آپ کی بھی ضرورت ہے یہ تو اس لیے ہوتلوں میں اگر کوئی مکس گیترنگ کا محول ہے تو یعنی کوئی پارٹیشن کا انتظام نہیں کیا تو ہوتل والے نے غلط کیا اس کو کرنا چاہیے لیکن اگر نہیں کیا تو آپ اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جا سکتے ہیں تو اس میں آپ یہ ضرور کریں کہ آپ جائیں بلکہ آج کل تو پردے دار عورتوں کو ایسی جگہوں پہ تو یعنی تفریحی مقامات پر تو لے جانا چاہیے انہوں نے تو بڑی قربانی دی ہے اس محل میں پردہ کیا ہے تو اب آپ جو شریعت میں جو چیزیں جائز ہیں اس سے بھی ان کو محروم کر دیں گے تو بچاری گھروں میں بلکل ہی گھٹنا شروع ہو جائیں گی تو جو بھی جائز تفریح کے مواقع ہیں وہ اپنی گھر والوں کو اس میں لے جانا چاہیے تو آوٹنگ پہ کبھی کبھار اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جانا چاہیے اس سے میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے اسلام نے ہر اس کام کا حکم دیا جو میاں بیوی میں محبت کا ذریعہ ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دعوت پہ بلایا آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاو تو میں آؤں گا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک کا انتظام کر سکتا ہوں تو کچھ دن بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو پھر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ میرے گھر آئیں تو آپ نے فرمایا کہ میری زوجہ عائشہ کو بھی بلاو تو دل صاف تھے اس زمانے میں لوگوں کے جو دل میں ہوتا وہی زبان پہ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں افورڈ کر سکتا ان کا مفہوم یہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا پھر تیسری دفعہ انہوں نے دعوت کی آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاو تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ حضرت عائشہ امی عائشہ کے ساتھ آئیں تو اس سے ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی کبھی کبھار بیگم کو بھی گمانے پھرانے لیانا چاہیے تو اگر ایسا محول ہے آپ ہوتل میں جائیں مکس گیترنگ ہے تو آپ درہا چھپڑ میں بیٹھیں پردے کا بھی انتظام ہوتا ہے ہوتل والے کو بتا دیں ہمارے گھر والے پردہ کرتے ہیں تو ہمیں درہا کونے میں انتظام کرو کہیں چھپڑ میں تو وہ پھر ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے ہوتلوں میں پردے کا بھی ہوتا ہے اگر کوئی پردے دار فیملی کہیں بیٹھنا چاہے اس کے لیے الک وہ انتظام کر دیتے ہیں اور اس میں پھر جو خاتون ہیں وہ مردوں کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھیں دوسری طرف رخ کر کے بیٹھیں تاکہ ان کے چہرے پر مردوں کی نظر نہ پڑے تو اتنا کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ گناہ نہیں ہوگا